ہلو فرینڈز اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے انکم سٹیٹمنٹ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انکم سٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے فرم کا نام یہاں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری لائن میں انکم سٹیٹمنٹ کی ہیڈنگ میں آپ کو ڈالنی ہوگی اس کے بعد تھرڈ لائن میں آپ کو فور ڈے ایر اینڈڈ جو بھی منت یا جو بھی ایر آپ کو ہوگا وہ اور جو بھی یہاں پہ آپ کو ہوگا وہ آپ کو ڈالنی ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس اگر سیلز ہے سوال میں صرف سیلز آپ کے پاس ہے تو سیلز لکھ کر یہاں پہ آپ کا سیلز کا آپ کا اماؤنٹ آ جائے گا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر سوال میں آپ کے پاس سیلز کے ساتھ سیلز ریٹرن بھی ہے تو پہلے آپ کو سیلز لے کر آنا ہوگا دوسرے کولم میں یہ فرس کولم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دوسرے کولم اور اس میں اسے سیلز ریٹرن آپ کو لحظ کرنا ہے اور پھر نیٹ سیل جو ہے وہ آپ کو لاس کولم میں لے کر جانا ہے اس کے بعد تھرڈ آپشن یہ ہے کہ سوال میں اگر آپ کے پاس سیلز کے ساتھ ریٹرن بھی ہے اور ڈسکاؤنٹ بھی ہے تو اگین سیلز کو آپ کو لے کر آنا ہے اس کولم میں اور اس کے بعد لیس کرنا ہے سیلز ریٹرن اور ڈسکاؤنٹ وہ آپ کو تھرڈ کولم میں لیس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو لے کر آنا ہے سیلز کے نیچے اور اس میں سے سیلز آپ کو لیس کرنا ہے تو آپ کا آنسر آئے گا نیت سیل انکم سٹیٹمنٹ میں یہ جو کولم ہوتا ہے آخری والا یہ فائنل اماؤنٹ کا ہوتا ہے سیلز کے بعد جو ہمیں ڈالنی ہیڈنگ وہ ہے لیس کاؤس آف گوڈ سول اس کے بعد انکم سٹیٹمنٹ میں یہ سارے آئیٹم جائے یہ سیکنس میں آتے ہیں اس میں کوئی آئیٹم اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہیں تو سیو جی ایس پہ جو فرس چیز آتی ہے وہ آتی ہے اوپننگ انویٹری وہ ہمیشہ آتی ہے بیش فرے کولم میں اس میں ہم اوپنی انویٹری میں ایڈ کرنا ہوتا ہے پرچیز پرچیز کا اماؤنٹ اگر خالی ہمارے پاس ہے تو یہ ڈائریک انویٹری میں ایڈ ہو جائے گا یہاں پر لیکن اگر پرچیز کے ساتھ ہمارے پاس ریٹرن بھی ہے ڈسکاؤن بھی ہے تو پہلے ہمیں ریٹرن اور ڈسکاؤن یہاں پہ ہمیں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں ہمیں لے کر آنا ہے اور پرچیز میں سے لیس کرنا ہے یہ ہمارے پر اماؤنٹ جائے گا یہ ہمارے پر آ جائے گا نیٹ پرچیز اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیریج انویٹ ہے ٹھیک ہے یا ٹرانسپورٹیشن اگر ہے تو یہ تینوں جائے ہمیں ایڈ کرنا ہو گا یہاں پہ اس کے بعد جو ہمارے پر آنسر آتا ہے وہ آتا ہے گوڈز آویلیبل فور سیل اس میں سے ہمیشہ ہمیں اینڈنگ انویٹری لیس کرنی ہوتی ہے اور اینڈنگ انویٹری لیس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے کارس آف گوڈز سول کارس آف گوڈز سول کو ہمیشہ ہمیں نیٹ سیل میں سے مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ آتا ہے گروس پروفیٹ کارس آف گوڈز سول کو فائنڈ کرنے کے بعد جو ہمیں ہیڈنگ ڈالنی ہوگی وہ ہمیں آپریٹنگ ایکسپینس کی تو یہاں پہ ہم ہیڈنگ ڈالنے گے لیس آف گوڈز سول کو ہمارے سوال میں جتنے بھی ایکسپینس ہیں وہ ہمیں یہاں پہ لے کر آنا ہے بیچ والے کالن میں for example سیلیز ہو جائے گا رینٹ ہو جائے گا ڈپریسیشن ہو جائے گا بیٹ ڈپٹ ہو جائے گا انشورنس ہو جائے گا جو بھی ایکسپینس ہے وہ یہاں لے کر آنا ہے اس کو ٹوٹل ہمارے پاس ایکسپینس کا یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ہیڈنگ ڈالنے گے ٹوٹل آپریٹنگ ایکسپینس ہو گئے یہ ٹوٹل آپریٹنگ ایکسپینس جو ہے یہ ہمارا گراس پروفیر میں سے لیس ہو گا تو ہمارے پاس نیٹ انکم یا نیٹ لاؤس ہمارے پاس آتا ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ سوال میں اگر ہمارے پاس اگر انکم ہے اویلیبل ہے تو وہ ہمیں لے کر آنا ہے اور وہ نیٹ انکم میں ایڈ ہوتی ہے اب یہاں پہ میں نے شوک کیا کہ ہمارے پاس نیٹ انکم دو ہے کمیشن انکم ہے اور رینٹ انکم ہے تو یہ دونوں یہاں پہ آئیں گی اور پھر ان دونوں کا ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ان کا آنسر آئے گا اور یہ دونوں ایڈ ہوں گی اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹوٹل نیٹ انکم لیکن اگر آپ کے پاس ایک ایک ہے تو وہ ڈائریکلی نیٹ انکم میں یہاں پہ ایڈ ہو گئے اور پھر آپ کا آنسر آئے گا ٹوٹل نیٹ انکم تھانکیو وری مچ